سوال کیا گیا ہے کیا شوہر کے مال میں بیوی کبھی حق ہوتا ہے تو سامینے میں بتا دوں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں دیکھئے شوہر کے مال میں بیوی کبھی حق ہے بیٹے کبھی حق ہے بیٹی کبھی حق ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں بیٹی کا حق نہیں ہے بیٹی کبھی حق ہے اپنے اپنے ان کے حقوق ہیں اپنے اپنے حصے ہیں کسی کا کوئی ایسا معاملہ آئے تو کوشش کرے کہ وہ اپنی بیٹی کبھی حصہ دے اگر بیٹی نے معاف نہیں کیا تو میدانِ میشر میں وہ دامنگیر ہوگی دامن پکڑ لے گی اور اس کا حساب دینا پڑے گا کیونکہ بیٹی کا حصہ ہے شریعت نے حصہ رکھا ہے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو جہیز نہ دے کر ان کے حصے دیں تاکہ آپ دنیا آخرت میں آپ سبک دوش ہو آپ وہاں پر پکڑنا ہو بیٹیوں کا حصے ہیں اب اگر آپ کو حصہ تقسیم کرنا ہے تو پھر الگ الگ یہ بحث ہے کس کے حصے میں کتنا آتا ہے کیا آتا ہے اپنے قریبی کسی بھی عالم کے پاس جائیں اس کو بتائیں میری اتنی بیٹیاں اتنے بیٹے ہیں اتنی بیوی ہیں تو کس کا کتنا کتنا حصہ آئے گا وہ سب آپ کو وضاحت کر دے گا اب ظاہر توڑ ہے بیوی تو کہیں لے کے جانی رہی ہوتی ہے بیوی جب تک رہتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ میں رہتی ہے لیکن شوہر کا انتقال ہو جائے تب کبھی بڑھتا ہے مال بیٹیوں میں بیوی میں لیکن شوہر زندہ ہے تو بیوی تو اس کے ساتھ ہی ہے لیکن بیٹی کو تو جانا ہوتا ہے اور بیٹوں کو بھی الگ ہونا ہوتا ہے تو پھر کس کا کتنا حصہ ہے وہ آپ کسی اچھے عالم سے معلوم کرنے اور اس کے بعد میں اس کا حق اس تک پہنچائیں تو بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے